راولپنڈی لیاقت باغ مین مری روڈ پر آج جماعت اسلامی کے زیرے تمام احتجاجی مظاہرہ مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف کیا گیا جس میں جماعت اسلامی کے کارکن نے مہنگائی کے بارے میں حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور جماعت اسلامی کے بانی سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت پندرہ مہینے تک اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو سکی تو یہ ایک مفلوج حکومت سمجھی جاتی ہے ان کا کہنا ہے کہ غریب عوام کے ساتھ مہنگائی کا ظلم نہیں ہونے دیں گے اور اس طرح کے مظاہرے ملک کے کونے کونے سے ریکارڈ کروائے جائیں گے یہ حکومت پوری و زدہ ہے یہ حکومت مفلوج ہے اس حکومت کے سوچنی کی طاقت ختم ہو گئی ہے پندرہ مہینوں میں کبھی ایک حکومت اپنے پاؤں پر نہ کرنے ہو سکی نہ چل سکتی ہے اب اس کو مسلوئی اکسیجن لگا کر بھی آپ اس کو مزید زندہ نہیں رہ سکتے ہم انشاءاللہ عوام سے وعدہ کرتے ہیں ہم تمہاری ترجمانی کر رہے ہیں تمام سیاسی جماعتم کو اپنے اپنے ادو کا غن ہے مجھے ادو کا غن نہیں ہے مجھے عوام کا غن ہے مستور کا غن ہے غریب کا غن ہے ایکان کا غن ہے نوجوانوں کا غن ہے ماہ و بینور ایکیوں کا غن ہے میں صرف کب کڑا ہوں آپ کا کیس لڑنے کے لیے ایوانوں کے اندر بھی ایوانوں کے باہر اور میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ چوبیس تاریس کو چوبیس جنوری کو جنوے کا مطبع رکھتن ہے میں انگائی سے نجات کے لیے مساجد میں دعا بھی مانگی جائے اللہ تو اللہ سننے والا ہے کیمرامین شبیر شاہ کے ساتھ شاہد محمود ایش اے ٹوڈے نیوز راول پرنڈی